ایک اور خبر پر آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے کیندر سرکار بحار کو وشیش راجعہ کا درجہ دینا چاہتی ہے ہاں تو بتائیں نہیں تو کیوں لوگ سواؤں میں جیڈیو سانسد رام پریت منڈل نے سرکار سے سیدھا سوال کیا اور اس کا جواب بھی آ گیا جواب ملا موجودہ پراودھانوں میں تو یہ سمبھو نہیں ہے سرکار کا کہنا ہے کہ نئے راجعہ کو وشیش راجعہ کا درجہ نہیں مل سکتا ایسے میں جانتے ہیں کہ آندر اور بحار کی یہ مانگے کتنی جائز ہیں اور کیوں درجہ ملنا مشکل ہے بحار کو کیوں نہیں مل رہا وشیش راجعہ کا درجہ بحار کو کیوں نہیں دیا جا سکتا وشیش راجعہ کا درجہ کیا ہے وشیش راجعہ کے لیے ماپ دنڈ اور کیا کہتا ہے نیم وشیش راجعہ کے درجہ کو لے کر بحار کی راجعہ نیتی میں ایک بار پھر سے سیاست کا پارہ ہائی ہے آرزیڈی ادھیاکش اور بحار کے پورو مکھے منتری لالو پرساد یادو نے تار دھوک کر نتیش سرکار کو چیننج کیا ہے کہ اگر وہ بحار کو وشیش راجعہ کا درجہ نہیں دلا سکتی تو کورسی چھوڑ دیں وہ بحار کو سپیشل اسٹیٹس کا درجہ دلائیں گے لالو یادو بیشک اس مدعے کو لے کر راجعہ دیتی کر رہے ہیں وہیں بجٹ ستر شروع ہونے سے پہلے آندھر پردیش، بحار اور اوڈیشا کو بشیش راجعہ کا درجہ دینے کی مانگ ایک بار پھر سے آل پارٹی میڈنگ نوٹ ہی اس بار بحار کے لیے بشیش راجعہ کے درجے کی مانگ صرف اینڈی اے کی سہیوگی جیڈی او اور ایل جی پی رامویلاس کی اور سے ہی نہیں بلکہ آر جیڈی کی طرف سے بھی اٹھائی گئے وہیں کینڈر کی راشتہ جنتہ دلی گروندن سرکار میں شامل جنتہ دل یونائیٹڈ نے سیدھے سیدھے لوگ صفحہ میں اپنی ہی سرکار سے پوچھ لیا کہ کیا وہ بحار اور باقی ایسے راجعوں کو وکاس کے مکھے دھارہ میں لانے کیلئے بشیش راجعہ کا درجہ دینا چاہتی ہے اگر سرکار ایسا وچار رکھتی ہے تو بتائیں اور نہیں رکھتی ہے تو اس کا قرن اسپشٹ کرے جیڈیو کے رام پریت منڈل کے اس سیدھے سوال کا سیدھا جواب بھی بجٹ ستر کے پہلے دن آ گیا ویت راجعہ منتری پنکر چودھری نے اس پر پراؤدھانوں کو سوشٹ کرتے ہوئے نگراتمک اور سیدھا جواب دیا انہوں نے کہا کہ بحار کو وشیش راجعہ کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ویت راجعہ منتری پنکر چودھری نے رام پریت منڈل کے سوال کے جواب میں بتایا راشتے وکاس پریشت یعنی NDC نے پہلے کچھ راجعوں کو یوجنا کے سہتہ کے لیے وشیش رینے کا درجہ پردان کیا تھا ان راجعوں میں کچھ وشیش پریستیتیاں تھی جن کے ادھار پر یہ کیا گیا تھا یہ انڈل نے ان سبھی کارنوں اور راجعہ کی وشیش اسیتی کو دیکھ کر لیا گیا تھا وشیش رینے کے درجے کے لیے بحار کے انوروض پر ایک انتر منترالی سموح یعنی IMG نے پہلے بھی ویچار کیا تھا جس نے تیس مارچ دوہزار بارہ کو اپنے ریپورٹ پرستود کی تھی IMG نے نشکرش نکالا تھا کہ موجودہ انڈل سم ماندنڈوں کے آدھار پر بحار کو وشیش رینے کا درجہ نہیں دیا جا سکتا دوہزار بارہ میں دیش میں کانگریس کے نترت والی UPS سرکار تھی اس وقت بھی یہی ریپورٹ آئے تھی انڈل کے موجودہ سرکار نے اسی کا حوالہ دیا ہے اور چلی اب آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وشیش درجہ کا پراؤدھان کب آیا اور کب ختم ہوا دیش کے کسی بکشیتر کو وشیش رینے کا درجہ دینے کی پہلی بار بار 1979 میں راشنے وکاس پریشتر یعنی NDC کی بیٹھک میں آئی تھی اس بیٹھک میں DR گاڑگیل سمیتی نے بھارت میں راجے یوزداؤں کے لیے گندر سہتہ آونٹیت کرنے کا فورمولا پیش گیا اس سے پہلے راجیوں کو اس طرح سے آگے بڑھنے کے لیے دھنویتران کا کوئی وشیش فورمولا نہیں تھا NDC نے انومدر گاڑگیل فورمولا نے 1979 میں سپشٹ کیا کہ وشیش رینے کی افدھارانا کیا رہے گی NDC نے اس اسطحیتی کے آدھار پر ان راجیوں کو گندر یوزداؤں سے سہتہ آونٹیت کی تھی ویتی ورش 2014-15 تک وشیش رینی اسطحیتی والے 11 راجیوں کو اس کا لاب ملا 2014 میں جب گندر میں پردھان منتری نریند موڈی کے نترتو کے سرکار بنی تو یوزداؤں آئیو کا ویغران کر نیتی آئیو کا کٹھن کیا گیا اس کے پربھاؤں سے گارڈ گل فورمولا آدھاریت انودان بند ہو گیا اور راجیوں کو الگ الگ شرینی میں پاٹنے کا پرابدھان بھی ختم ہو گیا اب کسی بھی نئے راجی کو وشیش شرینی کا ترجہ نہیں دیا جا رہا ہے کیونکہ بھارت کا سمیدھان اس طرح کے ورگی کرن کا پرابدھان نہیں کرتا ہے بہرحال ماملے کو لے کر راجلیتی ابھی بھی تیز ہے لیکن بیہار کو سمیدھانی طور پر وشیش راجی کا ترجہ تو نہیں دیا جا سکتا ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی ویبریت وستٹی میں راحت پیکج ضرور دیا جا سکتا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز رتیش میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں رتیش کیونکہ نیتیش کمار خود اس مدے کو کافی اٹھا چکے ہیں کئی بار کہہ چکے ہیں دورا چکے ہیں آپ یہ بتائیے گا بیہار میں وشیش راجے کا درجہ راجنیتی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے بیہار آپ بالکل دیکھیں کہ یہ راجنیتی کا مدہ ہی ہے کیونکہ جیڈیو بھی یہ جانتی ہے نیتیش کمار بھی جانتے ہیں کہ جو کرائیٹیریا ہے وہ کو فلفل بیہار نہیں کرے گا اور وشیش راجے کا درجہ ملنا کافی مشکل ہے اور یہ پراؤدھان یوکی اے ترکار نے ہی تیہ کر دیا تھا لیکن وشیش راجے کا درجہ ایک ایموشنل مدہ ہے جیسے ہی وشیش راجے کے درجے کی بات آتی یہ لوگ ایموشنل ہی کنکت ہو جاتے ہیں لوگوں پر یہ لگتا ہے کہ بیہار کبھی کاف ہوگا کیونکہ تب ہی پر بیہار کے لوگوں نے بھروسہ کیا برنبے کے دس اکھ میں بیہار کی سٹی کیا تھی وہ سارے لوگ جانتے ہیں حالانکہ نیتیش کماردنجا 2005 میں ستا سمالی تو لاؤ اینو آرڈر کو انہوں نے صحیح کیا کچھ انویسمنٹ بھی آیا لیکن جو امیدیں تھیں کہ بیہار کا وکاف اس طریقے پہ ہوگا اس گتھی پہ ہوگا انویسٹر پہیں گے نہیں ہوا انویسٹرز میٹنگ کئی دفعے ہوئی دیش بیدیش کے انویسٹرز آئے تو باہر جو آپ دیکھیں کہ بیہار میں سب سے جو بڑی سمستیاں ہے وہ گریبی ہے اور پلائن ہے بیہار کے جو لوگ ہیں دس ہزار بارہ ہزار روپے کے لیے پلائن کرنا پڑتا ہے دوسرے پردیشوں دوسرے سہروں کا تو یہ ایک ایموسنل کنیکٹیوٹی ہوتی ہے اور یہ بات جیڑیو کو پتا ہے کہ اگر وشیس راجی کے درجے کی بات کرتے ہیں اس پر کوئی سکراتمک آتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں اس کے ووٹس بینک پر بھی اثر پڑے گا اور یہی کاران ہے لیکن اب تو منع ہو گیا سرکار کی طرف سے صاف صاف جو منع ہوا ہے اس کا تو وپریت اثر بھی پڑے گا اب بالکل دیکھیں کہ سرکار نے جو کر دیا ہے تو مجبوری ہے کیونکہ اگر بیہار کو پیشے سراجے کا درجہ مل جائے گا تو پھر آسنو راجے جو لائن میں لگے ہو رہے ہیں ان کا پریسہ بھی پھیلنا پڑے گا موڈی سرکار کو اور موڈی سرکار یہ کتا ہی نہیں چاہے گی ہاں اس میں ایک پلان بھی ضرور ہے کہ ویسیف راجے کے درجے پر ابھی نالکر ہوگا اور کتاب کہہ دیا گیا اس پر راگنیتی بھی خوب ہوگی لیکن جیسے جیسے الیکشنز کے سمیں نزدی چاہیں گے اس سمیں ویسیف راجے کا درجہ تو نہیں ویسیف پیکج بیہار کو مل سکتا ہے اور اس کو انڈی ایر سرکار چاہے وہ نکیش کمار ہو چاہے وہ بیجے پی ہو یہ خوب بھنائیں گے اور اس میں آر جیڈی بھی یہ کہے گی کہ ہم نے ہی پریسر کیا تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو لوگ آم لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کیونکہ ایک بار ویسیف راجے کا پیکج جرور بیہار کو ملا تھا اور اس کا فائدہ بھی بیہار کے کئی ڈیبلپمنٹ والے سیکٹرز میں ضرور ہوا تھا اور یہی بات جیڈیو کو پتا ہے کہ چلیے ویسیف راجے کا درجہ نہیں تو پلانوی ہمارا تیار ہے ویسیف راجے کا پیکج تو آپ دے سکتے ہیں اور اس پیکج کے انوصار کئی سارے جو انویسمنٹس ہیں وہ بیہار میں ہوں گے کیونکہ آن کیمرہ جیڈیو کا نیتا یہ بات نہیں بولتا ہے اور میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ میں نے کئی دب پہ بڑے نیتاؤں سے بات کی اور میں نے ان کو صاف طور پہ کہا کہ آپ کو جب یہ پتا ہے کہ ویسیف راجے کا درجہ آپ کو کچھا ہی کینڈر سرکار چاہے وہ موزی جی کی سرکار ہو یا بھوستین اگر کوئی دوسری سرکار آتی ہے وہ نہیں دینے والی ہے تو ان کا صاف طور پہ کہنا تھا کہ یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ویسیف راجے کا درجہ بیہار کو نہیں ملے گا لیکن ایک پریسر تو ہم create کر سکتے ہیں اور ویسیف راجے کا درجہ نہ سہی لیکن ویسیف پیکج آپ بیہار کو ضرور دے سکتے ہیں اور جب ویسیف فنڈنگ ہوگی ویسیف پیکج ملے گا تو کئی ساری جو ڈیولپمنٹ کی یوجنائے ہیں جو سبور ہیں یا بند پڑی ہوئی ہیں وہاں پر create دیا گا جی چلی لیکن ابھی سے ایشو بھی بنانا شروع کر دیا بہت بہت شکریہ رتیش اسپوری جانکاری کے لیے آپ کا ویپکش نے خاص طور سے آر جیڈی نے